بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایسے سلائف جنے میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں تو آج ہم بنائیں گے مسالہ چاہے جو کہ سرکیوں کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون لونگ لیں گے ہم تین انچ کے میں نے تین ہی دارچینی کے پیسیز لیے ہیں آپ ان کا سائز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاف کپ میں نے یہاں پہ سبزی لائچی لی ہے پانچ ادد میں نے موٹی لائچی لی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ سونف لی ہے دو ہی میں نے ہشک ادرہ کے پیسیز لیے ہیں فن ٹیبل سپون میں نے کالی میٹس لی ہے سابت کالی میٹس اور ایک ہم نے جائفل کا پیس لیا ہے تو چلے ہیں اس کا پہلے پاودر ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان تمام چیزوں کو ڈال کے روست کروں گی سبزی لائچی ہشک ادرک دارچینی لونگ سونف موٹی لائچی جائفل اور کالی میٹس اب ہم ان کو چھتری کے سے چار سے پانچ منٹ کے لیے روست کریں گے میڈیم فلیم پہ اچھا روست کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کی جو نمی ہے وہ ہتم ہو جائے گی اور ہم ان کو چھ ماہ کے لیے اس پاودر کو بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں چھ ماہ تک اس کو استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں جس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں تمام چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کروں گی ہم ان کو گرینڈ کریں گے اور بہت ہی فائن سا پاودر ایڈی کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاودر ایڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ہے یہ ہمارا چھ ماہ تک استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی ایٹ ایٹ جار میں ڈال کے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلے اب چلتے ہیں اور مسالہ چائے ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بردن میں ہم نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس کو اُبھلنے کے لیے رکھنا ہے جب پانی اُبھل جائے تو اس میں 2 ٹی سپون میں نے چائے پتی شامل کی ہے میں 2 کپس کے لیے چائے بنا رہی ہوں 2 سرونگز ہے ساتھ ہی میں نے اس میں 1 ٹی سپون مسالہ پاودر جو کے ریڈی کیا وہ شامل کروں گی 2 ٹی سپون اس میں چینی شامل کروں گی اور اس کو مکس کر کے ہم اُبال آنے کے لیے رکھیں گے جب پانی اُبھل جائے کہوہ بان جائے تو پھر اس میں ایک گلاس ہم دودھ شامل کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے چائے ریڈی ہے کتا ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے چلتے ہیں اس کی سرونگ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی کانسی فلو فیور کے لیے چائے بہت ہی بیسٹ ہے سردیوں کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا تھینک فار واشنگ اللہ حافظ